موسیقی 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 حبیب بینک کی اس برانچ سے جو اس وقت بند ہو چکی جس کے وہاں پہ جو آفیسر ان کے مددگار تھے وہ بعد میں ایک کامپنی کے ایک آثورٹی کے وہ سی او لگا دی گئے اچھا یہ اور وہ جب وہاں پہ انہوں نے ڈیفولٹ کیا شمرہ پاڑی برانچ میں حبیب بینک کی تو وہ ڈیفولٹ پہنے دو اورب روپے کا تھا اس کے بعد سٹیٹ بینک کو ان کی ویسے روز بدلنا پڑے کہ سٹیٹ بینک نے کہا کہ نہیں پہلے یہ تھا کہ ڈیفولٹرز کے اماؤنٹ ڈیفولٹ کا جو ریشو ایڈ ہوتا جاتا تھا پھر سٹیٹ بینک نے کہا کہ نہیں اگر تین مہینے کے بعد کوئی تین مہینے تک کوئی لون کی کس نہیں دیتا تو آپ اس کے ایڈیشن بند کر دیں اور وہاں پہ سٹینڈ سیل کر دیں کردیکو روگ دیں اس وجہ سے ان کا ڈیفولٹ کا ریشو کم ہو گیا اچھا اب یہ مقدمے تو نواز شریف کے جو وہ تو پرانے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم اکیلے کیوں جو کہا کہ باقی فرشتے ہیں تو باقیوں پہ بھی چل رہے ہیں اور جب باقیوں پہ چل رہے تھے آدھی پیپلز پارٹی کراچی کی جو ہے وہ ڈیف کے کیسے اس کا سامنا کرتی رہی ہے ہمارے سامنے ہیں ایک دو ایس وقت بھی جیل میں ہیں ملکاد میں ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی ون سائیڈ وار سنگل ٹریک ہے اچھا پی ٹی آئی کبھی گورنمنٹ میں نہیں رہی اس لئے یہ کہنا کہ وہ اپنے لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کبھی پاور میں نہیں رہے پاور پالٹکس جو وہ دو لوگوں نے کی دو جماتوں نے کی پیپلز پارٹی نے کی اور نون نے کی اور انہوں نے پھر اینارو کیا جس میں آٹھ ہزار سے زائد لوگ جو ہے نا وہ بریوے صحیح کاف لیگ کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں کاف لیگ پہ کیسز چل رہے ہیں اچھا وہ کیسز یہ اس طریقے سے نہیں ہیں خود نواز شریف کے دور میں بھی ان کیسز کو آگے نہیں لے جایا گیا اور اگر یہ مطلب اس پہ پروید لائی صاحب بھی پیش ہوئی ان کے اور بھی پیش ہوئے اور اس کے نیک کے جو روز ہیں وہ خود انہوں کے دور میں بھی انٹیکٹ رہے ہیں اس روز میں یہ کہ کیسز کو انویسٹیگیشن میں جب کنورٹ کریں گے تو پھر گرفتاری ہوں گی جب تک کیسز ایک فائلوں میں آنا نورمل قسم کی انویسٹیگیشن سے پہلے کرنے میں تو گرفتاری نہیں ہوگی جو وہ والے کیسز ہیں وہ ابھی انویسٹیگیشن کے بھرالے میں نہیں آئے ہیں اس لئے وہ گرفتاریاں نہیں ہوئے اگر وہ کسی وقت انویسٹیگیشن کے بھرالے پہ آتے ہیں تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ان کو گرفتار نہ کریں چیرمن نیا بینی کے دور میں لگے جو خرشی شاہ صاحب نے اور انہوں نے آپس میں مشورے کر کے لگایا اسے تو پی ٹی آئی کسی چوبار کتار میں نہیں تھی کسی نے ان سے پوچھے نہیں کہ بھائی صاحب آپ بھی کوئی نام دے دیں اور خود پی ٹی آئی نے وہ زمانے میں بھی کہا کہ ہم سے تو کسی نے پوچھے نہیں کہ کس کو لگایا جائے ناظرین جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مصرہ ہے کہ سموندر کو قوزے میں بند کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پنجاب میں آج کل بند ہو کر رہ گئی ہے ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی جب گرفتار کیا جاتا ہے لاہور میں ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے کل پاکستان کے دو پرائم منسٹر سابق وزیراعظم بھی آج جو لاہور کی عدالت میں آلہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں جس ایک وزیراعظم جس نے تین مردبہ پاکستان کو سرف کیا اور ایک وزیراعظم شاہد ککان عباسی صاحب اور ہلس کی پاسداری نہ کرنے کے اوپر ان کو بلائے جاتا ہے اور آج بھی لاہور کا سیاسی درجہ حرارت اروج پر رہتا ہے راجی صاحب آپ بھی جانے باؤں گی جو پہلے میں نے ایک مثال دی تھی اسرائیل کی خاتونیں اول کی ہوتیل سے کھانا مانگوانا اور حکومتی پیسے اور حکومتی خزانے کو خرچ کرنا اپنے اوپر وہ ان کو مہنگا پڑ گیا تو یہاں پر تو ہر چیز ہوتیل سے آتی ہے گاڑیاں حکومتی خزانے سے آتی ہیں یہ بات سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہے سو بھی صد وہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ مہاتر محمد کے پہلے جو لوگ تھے ان کی بیوی کو میرے رہے ایک دو دن پہلے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خامد کو بھی کیا گیا ہے نجیب رزاک تو گزارہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اپنی جگہ حقیقت ہیں اور اٹال ہیں اس سے اب جواز بنانا جس طرح پیپل پارٹی بھی ان کے ساتھ مل جاتی جب لوٹ مار کا کوئی ہوتا تو مشترکہ یہ ان کا سلسلہ بن جاتا ہے ان کے بھی آپ دیکھ لیں کیسز کیا ہیں اور ان کے کیسز بھی آپ دیکھ لیں کیا ہیں یہ کچھ سال ڈیڑھ سال دو سال سے یہ تفتیش جاری ہے اور اس کے بعد جب ان کے اپنے بندوں نے جن کو یہ لادلے کہتے تھے جو بھی ہیں احمد چیما اور دوسرا فواد انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے حکم پر تو ہم نے سب کچھ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو پکڑا ہے اس میں آپ نے ثابت کرنا کہ نہیں میں بے گناہ ہوں اس میں شور شرابہ ہنگامی اجلاس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ اندازہ کریں نا کہ ریمانڈ میں کتنے بندے تھے آپ کتنے امنے ہیں کہ یہاں کے امپی ان کے تو آپ دیکھ لیں کہ چار سو یا دو سو بندہ زیادہ ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہ شعور آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ملک کو کنگال کیا ہے مل جل کے کیا ہے انہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے کہ یہ باریاں لی ہیں اب اگر ان کے باری آگئی ہے تو آپ برداش کریں اور ثابت کریں اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہے ہر چیز کوئی چھپ نہیں سکتی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے ان کو بتائیں کہ کیا ہے عوام خود فیصلہ کریں عدالتیں فیصلہ کریں اس میں کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ڈرامے بازی ہے نا ہنگامی اجلاس بلا لیا جی یہ کر لیا وہ کر لیا آج کے اجلاس کے بارے میں بھی پوچھیں گے بٹی صاحب کی جانے بڑھتے ہیں بٹی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جمعے سے اب تک جمعے کو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری آتی ہے ہفتے کو ان کو احتساب عدالت میں پیش کر جاتا ہے اعتوار کے روز وزیراعظم خود لاہور میں موجود ہوتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں آہم بیان دیتے ہیں پیر کے روز دو وزیراعظم لاہور کی ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں سابق وزیراعظم لاہور کی ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں کہاں جا رہا ہے لاہور کا سیاسی درجہ حرارت چودہ کو اعتوار کے روز زمنی انتخاب دی ہے جی بالکل اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بات تھوڑی سی مسکارگی میں دیا کہ اعتوار کے روز ہی گزشتہ یعنی رات کو سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم سے بھی ملنے چلے گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی درجہ حرارتہ نون لی کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو پینالائز کیا جا رہا ہے یا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا یہ خیال ہے یہ ان کا خیال ہے اب اس میں وہ تھوڑا سا اس بات پہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جی صرف اور صرف نون لی کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں باقی کسی کو وہ نہیں پکڑے طریقہ انصاف ہے یا پاکستان پیبلز پارٹی ہے یا دیگر جو بھی جمعاتے ہیں جنہوں نے ماضی میں قرضے لیے ہیں یا ماضی میں جن کے کس سے لیکن دیکھیں بات سوڑے یہ ان کا خیال ہے یہ میرا خیالی بات یہ ہے کہ جو کرپٹ ہے اچھا ایسا تو ہم دیکھ رہے ہیں اگر وہ ایسا سوال اٹھاتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ درست ہے لیکن اگر جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ بیلہ تفریق کے اس کی باری بالکل آنی چاہیے ملک ہمارا ہے ہم نے اس کو درست کرنا ہے باہر سے آ کے امریکہ سے یا انڈیا سے یا اکھوانستان سے یا کسی بھی اور ملک کے لوگوں نے آ کے اس کو ٹھیک نہیں کرنا ٹھیک میں نے آپ نے ہی کرنا ہے تو ہم اگر جتنی جلدی صدر جائیں اتنا اچھا ہے ویسے تو پھر مولا بخش تو ہے ہی ہمارے پاس مولا بخش سے کیا مراد ہے آپ کی مولا بخش ہوتا ہے جی ماضی میں بڑے مارے جو استاد تھے خاص طرح پر جب رازی صاحب تھے یہ سویب مرگول صاحب تھے ان کے زمانے میں تختی پر لکھا کرتے تھے جب یہ غلط کام کرتے تھے وہ ہی تختی آپ کو پڑھتے جب یہ دونوں غلط کام کرتے تھے تو پھر ایک ڈنڈا ہوتا تھا جس کو مولا بخش کھائی جاتا تھا تو یہ اگر مولا بخش آ گیا تو بھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو سنبھالنا یا اس کو روکنا چونکہ اس کی ضرب خاصی کاری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس پر نشان بھی پڑ جاتے ہیں تو ان نشانوں سے بچنے کے لیے اور اس طرح کی کاری ضربیں لگنے سے اب ہمارا ملک کم از کم جو جمہوریت ہے وہ متعمل نہیں ہو سکتی تو کوشش شئے ہی کرنی چاہیے کہ ہم ایک سمت اپنی تحیون کرلیں پوری قوم تحیون کرلیں کہ ہم نے اس سمت میں جانا ہے ہم نے کرپشن کو khتم کرنا ہے بھٹی صاحب قوم تو شاید جا رہی ہے صحیح سمت میں ایچ الاننگ کے بھی فائن دے رہی ہے گیس کے زیادہ بھی لڑا رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں بجلی کے زیادہ بھی لارے ہیں بھٹی صاحب شاید امشان خوت ہونا ہے بلکل اپنے اپنے ویہیکل کو آگ بھی لگا رہے ہیں سہیب مربوک صاحب ابھی جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے کہ نون لیگ کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف باری کیا ہماری آئے گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف نون لیگ کی باری آئے گی تیس سال تو انہوں نے حکومتیں کی ہیں تو انہوں نے باقی جنہوں نے حکومتیں کی انہوں نے بھی باری آ چکی سیاست دان کوئی بھی ہے سیاست دان آسانی سے کابو آ جاتا ہے باقی کیا سارے بلکل درست سنگ میں کام کیا سب لوگوں نے انہوں نے بہت سارے لوگ آئے میں نام نہیں کسی کا لیتا سیاست دان ہمارے ملک میں یہ ہے کہ وہ تیس سال ہیں یا ستر سال ہیں یا دو سال ہیں جن کی بھی فائلیں تیار ہیں جن کا بھی میٹر ڈیٹا تیار ہیں ان پر کیسوں پر کاروائی ہو رہی ہے اور نیپ کا پروسس اتنا ٹپیکل اور اتنا مشکل ہے کہ وہ مطلب آدے گھنٹے دو ہفتے تین ہفتے میں نہیں ہو سکتا حکومت کو آئے ہوئے تو ابھی دو مینے ہوئے ہیں تاریخ اس پر بھی ملتی ہے رسول بکش ریز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینے تجزیہ کار ہیں رسول بکش صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بڑی دلچسپ گفتگو اس پر کر رہے ہیں ہم لاہور کے سیاسی درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جمعے سے لے کر آپ تک اتنی ہیپننگ ہوئی لاہور میں کہ اب زمنی انتخاب کے اوپر اور اس کو کیا اثر پڑے گا زرہ زمنی انتخاب کے حوالے سے بتائیے کہ فائدہ کس کو ہونے جا رہا ہے ان گرفتاریوں کا میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں اندازے ہی لگا جا سکتے ہیں کوئی ہمارے پاس سروے ریپورٹس تو موجود نہیں ہیں اندازے دور کے اتنی ہی ہیں کہ اگر کسی فریق کے پاس طاقت نہیں ہے جس طرح سے ماضی میں رہی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ طاقت سے باہر ہو گئے ہیں اور اقتدار میں شاید نہیں آئیں گے تو لوگ بیزار بھی ہو جاتے ہیں اور غیر جانبدار بھی ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی کھینچ لیتے ہیں یہ بے مروبتی سمجھیں ہمارے ووٹر کی یا توتہ چشمی سمجھیں لیکن ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ایسا ممکن ہے دوسرا پہلو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہماری ثقافت میں ہمارے معاشرے میں جس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عوام کی نظر میں دوبارہ مقبول ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنا بدقسمت ہے کل تو اقتدار میں تھا ہاتھ جیل میں پڑا ہوا ہے تو ہمدردیاں لوچ کر واپس آ جاتی ہیں یہ بھی آپ دیکھنا ہے کہ لہور کے لوگ خاصل طور پر یہاں پہ جو خاجہ ساتھ رفیق صاحب اللہ حلقہ ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں اور ایک جو اور حلقے بھی ہیں تو رسول بحش صاحب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی جانب سے سیاستدانوں کی جانب سے بالخصوص مسلملی قنون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی انتقام دیا جا رہا ہے کیا نیم میں بلانا جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام دیا جا رہا ہے اور یہ یک طرفہ ہے ہمارے خلاف کیوں برکی لوگوں کے خلاف کیوں نہیں تو یہ سیاست کے میدان میں یہ سوال پہ جا سکتے ہیں یہ بیروکرائٹ ہے وہ تو بات یہ نہیں کہا سکتا یا کوئی اور چھکے دار ہے جو پکرا گیا ہے وہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ شاستدان کے لیے یہ کہنا بات آسان ہو جاتی ہے کہ ماضی میں بلکل جب جنرلوں کی یہاں حکومتے رہی ہیں تو لوگوں کو حراسہ کرنے کے لیے ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ایک صاحب کے عمل کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ جو شاستد کا پنڑا ہے وہ جنرل صاحب کا عباری ہو باقی ہلکے ہو جائیں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روایات نہیں ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے مقدمات بنے ہیں لیکن سب کے خلاف جو بھی کاروائی نیب کرنا چاہتا ہے کسی اثر رسوخ کے بغیر چاہے وہ اثر رسوخ حکومت کا ہو یا حضر اختلاف کا ہو یا کسی پاورفل شخصی شخصیت کا ہو اس سے حد کرنے دیکھنا چاہیے کہ قوم اور ملک کا مفاد کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میرا خیال یہ ہے رسول بکش صاحب میں آپ سے یہ موشان چاہیتی شاید آپ کا آواز صحیح سے سنائی نہیں دے رہی تھی یا ٹیکنیکل فورٹ کی وجہ سے یہ مجھے بتائیے گا جس طرح سے آپ نے احتسابی عمل کی بات کی ہے انتقامی کاروائی کی بات کی ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا احتسابی عمل کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سر کیا چلیے ہم دوبارہ سے آپ کو فان ملانے کی کوشش کرتے ہیں سویب برگوک صاحب کیا ہم احتسابی عمل کو جو شفافیت پہ مشتمل ہوتا ہے جس کے اوپر کئی نہ کئی ہمارا بہت زیادہ اعتقاد بھی ہے کیا اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ کسی نہ کسی سیاستدان کے لیے دیکھیں انتقام ہوتا کیا ہے کیا انصاف کرنا انتقام ہے کیا انصاف کرنے سے ملک مضبوط ہوتے ہیں ٹوٹتے ہیں بلکل مضبوط ہے جب نواز شریف کے ایک دور میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا کیس ہوا سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تو بڑی بحث چلی کہ عدالت میں یہ ہے عدالت میں اس پہ بڑی ایک لمبی ڈیویٹ چلی میں نے اس وقت پھر انٹرنیشنلی دیکھنا چاہا کہ مضب دنیا میں کیسا ہوتا ہے عدالتوں کے کیا رول ہوتا ہے دنیا بھر میں تو امریکہ میں آپ پہ یاد ہوگا کہ سی این این پہ ایک فلم چلی جس میں تین چار گورے سپائیوں نے ایک کالے بلیک کو مارا اس پہ امریکہ میں بڑا ہنگامہ ہوا اور اس کے پھر جیوری میں کیس گیا جیوری نے خلاف فیصلہ دیا پھر ڈسٹی کوٹس میں گیا اور کلنٹن ساگھ پریزنٹ ہوتے تھے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ عدالت کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جس سے نیشنل انٹیگریٹی اور ہارمنی میں اضافہ ہو صحیح اس پہ میں نے پھر جب آگے دیکھا تو ایک جیسا وہاں پہ تھے کوئی ریٹائر قسم کے انہوں نے بیان دیا کہ وہ ملک جو انصاف کرنے سے کمدور ہوتا ہے جو انصاف کرنے سے ٹوٹتا ہے جس کی انٹیگریٹی انصاف کرنے سے متاثر ہوتی ہے اس کو ٹوٹ جانا چاہیے تو ہم نے تو اسلام میں یہی سنا کہ ملک انصاف کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں اور نیپولین اور چرچل اور ان کے بیانات بھی ہم سنتے رہتے ہیں اب آرے سے ہم نے ان کی باتیں آتی رہتے ہیں کہ مجھے وہ ملک جس میں انصاف ہوتا ہو وہ مضبوط ترین ملک ہوگا تو ہم جس اسلامی نظام کی بات کرتے اس کی جڑوں میں بھی انصاف سب سے ایک اہم انصر کے طور پر موجود ہے تو اگر ہم کسی بڑے آدمی کو ارسٹ کرنا چاہیں تو اس میں بہت سے بیچ میں ایسے چیزیں آ جاتی ہیں جو رکافٹیں پیدا کرتے ہیں انصاف کی فرہمی میں جن میں سے ایک وہ ہے جس کا آپ ابھی ذرکر کر رہے ہیں اور ایک وہ ہے جس سے ہمارے ایک دوست وہ دھرا رہے ہیں کہ مولا باک صاحب آنے والے ہیں اور ان کے والی صاحب جو مولا باک بہت استعمال کرتے رہے ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہوگا تو جو مطلب انصاف ہے وہ بڑی بیسک چیز ہے اور وہ ہونا چاہیے اور اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بے انصافی کریں گے جو عدالتوں میں روز پیش ہو رہے ہیں روز جا رہے ہیں عدالتوں میں کہ ان کو انصاف ملے اور کوئی بھی ملک میں یہ بلکل دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انصاف کرنے سے ملک کو مضبوط ہونا چاہیے مضبوط ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ جیسے ابھی کہا بھی ہے ہر بار کہا جاتا ہے کہ جی جب ہم کسی بھی ایک حکومت میں جب انصاف کمبل شروع ہوتا ہے تو وہ کسی ایک جگہ تک محدود ہوتا ہے کیونکہ جو مقدمے ان کو ورثے میں ملے ہوتے ہیں انہی پہ کاروائی چل رہی ہوتے ہیں ان کو جو ورثے میں مقدمے ملے انہی پہ کاروائی چل رہی ہے ابھی جو نئے پائپ لائن میں ہیں جن کو یہ کہا رہے ہیں کہ باقیوں کو بھی پکڑو تو وہ انشاءاللہ باقیوں کو بھی پکڑیں گے میرے خیال میں جو میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ وہ باقی بھی انشاءاللہ پکڑے جائیں گے جو باقی بھی لوگ ہوں گے رحمت صاحب باقی لوگ بھی انصاف کی کٹیرے میں آ جائیں گے آ جائیں گے تو کب تک آپ کو لگتا ہے کہ اسی حکومت کے دوران اسی حکومت جب پانچ سال کے عرصے کے دوران آ جائے گے احتساب کے عمل میں دیکھیں وہ ہے جو ان کا سسٹم اب دیکھا ہے میں بہت لکھتا رہا ہوں نائب پہ پہلے چودری صاحب جو تھے انہوں نے مطلب گربت منٹانے میں کمال کی رکھی ہے انہوں نے ان کے ساتھ بھی دیا انہوں نے یہ جو ساری قباتیں اب پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں اب میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو پنڈی میں بھی رہے پشاور میں بھی رہے اب لاہور میں ہے مطلب ایسا دیاندار ایسا مسلمہ دیاندار اتنا مہنتی اور اتنا باخلاک کہ جب بھی کوئی جاتا ہے اس کو چائے پلاتے ہیں سارا کچھ ہے صرف چالیس سی یا بیالی پتہ نہیں کتنے سوالوں کا ایک وہ دے دیتے ہیں پرفارما بھئی اس کا جواب دیں اگر نہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں کوئی ایک دفعہ تھوڑی ہے فواد عظم فواد کا انہوں نے ان کے سامنے کروایا یہ ساری چیزیں خبارات میں ہیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندے نے جیسے نے اللہ کو جان دینی ہے تو وہ اتنا کسے کے لیے اس طرح سلسلہ کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہر چیز ثبوت کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہوتی کوئی کسی کا مقصد بلکل نہیں ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں نا پرسنل ان سے کوئی اگر ان سے تعلق ہے یا خرابی ہے پھر کوئی کہے نا شو کرے یا یہ بندہ تو پنڈی میں ہمارے ساتھ جاتی کی تھی یا کہے جی پشاور میں ہمارے ساتھ بھئی ایک بندہ آیا ہے اور آرام سے آپ کو چائے بھی پلاتا ہے محبتیں بلاتا بھی ہے آر سے سوالوں کا جواب لیتا ہے تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کراچی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جو میمن صاحب تھے یا میڈیا کے جو انام اکبر صاحب تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا سب کچھ ثابت ہے ادھر بھی کیا اور جگہ سے بہت ساری چیزیں نہیں کر رہی ہیں آپ اس کا نام دے دیں کہ انتقام ہے یہ تو بڑی زیادتی ہے اگر وزیر اتفاہ ملک کا جڑا جو ہے وہ بھی جا کے پیش ہوتا ہے اپنے نائب کے دفتروں میں یا باقی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جن کے الزام ہے وہ پیش ہو رہے ہیں پیپل پارٹی کے پیش ہو رہے ہیں دوسری اگر جماعتوں کے کسی پر الزام ہے تو وہ پیش ہو رہے ہیں آپ بجائے اس کے کہ وہ وہاں کو ٹھوس چیزیں بنیاد بنا کے اپنے آپ کو ثابت کریں آپ کو چاہیے تھا کہ جی بالکل ہم پیش ہوں گے اور ہم سمجھتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں جس طرح کی شباہ شریف نے پہلے پہلے کہا تھا آپ اس کو کیا ہو گیا ابھی آپ کہتے ہیں جی ایسے ہو گیا انتقام ہو گیا اب بھائی کی حلا شریح آگئی اگر اندر ہوتا تو شاید وہ بھی نہ کہتا چلیے مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیجئے ناظرین جس طرح سے راضی صاحب نے کہا کہ جو موجودہ حکومت ابھی الیکٹ ہو کر فارم میں آئی ہے ان کے وزیروں نے بھی نائب میں پیشیاں دی ہیں میرا خیال سے عمران خان صاحب اور عبدالعلیم خان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نائب میں پیش ہوئے ہیں ہم نائب کے حوالے سے پوچھیں گی کیونکہ راضی صاحب کہہ چکے ہیں نائب کے حوالے سے وہ بہت لکھ چکے ہیں تو اس ادارے کے اوپر انگلیاں کی اوٹھ رہی ہیں ایک بریک کے بعد کہیں مجھائیے ہمارے ساتھ رہیں